نمسکار چھ بجنے کو ہیں میں ہوں پنکج بھارگو دلی میں ایک پیٹرول پمپ پچانک آکھ کی لپٹوں سے گھر گیا یہ معاملہ دکشنی دلی کے وسند کنج علاقے کا ہے حادثے کے وقت ایک گاڑی میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا پیٹرول پمپ کا کرمچاری گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے بعد تیل ڈالنے والا تھا کی نوڈل غلطی سے گاڑی میں بھی پھول گیا پیسے چکا کر جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی پمپ کا بکسہ باہر نکل آیا اور پیٹرول بہنے لگا اس کے بعد اچانک آس پاس آگ پھیل گئی حادثے کے وقت موجود گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی اور حادثے کی چپیٹ میں آنے سے بچی اس واقعے میں پیٹرول پمپ کا ایک کرمچاری جھلس گیا تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک پیٹرول پمپ کا کرمچاری جو تھا وہ آگ میں جھلس گیا یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے آگ جو ہے تیل جیسے ہی بہنے لگا اس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور وہاں کھڑے ایک تیل کرمچاری کو وہ آگ میں جھلس گیا دیکھیں آپ کس طریقے سے تیل جو ہے وہ بہنے لگا پائپ جو ہے وہ گاڑی میں ہی لگا رہ گیا گاڑی آگے چل دی تھی کہ اچانک وہاں پر بہتے ہوئے تیل میں آگ لگ گئی اور اس کو بجھانے کی کوشش کرتا ایک تیل کرمچاری یہ آپ دیکھیں تصویروں میں یہ آگ میں جھلس گیا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ واسند کنچ کے پاس ایک پیٹرول پمپ کا ہے یہ آپ دیکھیں پیٹرول بھرا گیا اس گاڑی میں اور جو پیٹرول پمپ میں پیٹرول کرمچاری تھا وہ واپس کسی کام سے گیا کہ گاڑی چل دی پائی پوسی میں پھسا رہ گیا اس سے تیل بہنے لگا اور پھر اس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور اس آگ میں ایک شخص جو ہے وہ جھلس گیا بریجیش تیواری ہمارے سائی ہوگی ہمارے ساتھ بریجیش ویسے تو تصویروں میں سمجھ آ رہا ہوا کیا تھا یہاں بلکل دیکھیں تصویروں سے بھی ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آپ سے جب پیٹرول بھرنے کے بعد وہ جو اس کا پائپ ہوتا ہے وہ گاڑی سے نہیں نکلا تھا اس کے بعد گاڑی میں فسا ہی رہ گیا تھا گاڑی آگے بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے کافی پریشر پڑھا اور جو مشین تھی پیٹرول پمپ کی وہ وہاں پہ انکڑ گئی وہ ٹوٹ گئی لیازہ آگ لگ گئی آگ لگنے سے ایک آدمی اس میں جھلسا ہے لیکن کہیں کہیں اس میں لاپروہی پوری طرح سے کہا جا سکتا ہے پیٹرول پمپ کی جو کرنچاری ہے ان کی بھی لاپروہی ہے کیونکہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ جب پیٹرول بھنے کے بعد پائپ کو نکالا جاتا ہے جو لاک کیا جاتا ہے جو نوب ہوتا ہے ٹینکی کا اس کو لاک کرنے کے بعد ہی گاڑی آگے بڑھتی ہے کہیں کہیں کہ لاپروہی ہوئے برحال پولیس جیسے یہ گھٹنا کی سوچنا پولیس کو ملی چھے دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ کو سوند کابو کر لیا گیا لیکن کہیں رہت کی بات یہ تھی کہ پیٹرول پمپ تھا وہاں پہ تمام گاڑیاں اور بھی تھی اگر آگ بڑی ہوتی تو کہیں کہ یہ پورا حادثہ اور بھی بڑا ہو سکتا تھا بلکل اور ساتھی ساتھ یہاں جو شخص پیٹرول بھر رہا تھا غلطی کہیں نہ کہیں اسی کہے کیونکہ وہ پیسے اگر اس نے لے لیے تھے تو اس کو وہ پائپ باہر نکالنا چاہیے تھا بلکل دیکھیں گلتی بلکل گلتی وہاں پہ جو اٹینڈن تھا پیٹرول پمپ کا اسی گلتی بیشک یہاں پر ہے لیکن یہاں پر پانس مکتا جو اس وقت پہ دی گئی کہ جیسے ہی آگ لگی فائر کو درند کال کیا گیا اس کے علاوہ جو پیٹرول پمپ پر فائر اسٹنگویشل رکھے ہوئے تھے ان کا بستعمال کیا گیا اور آگ پر بہت جلدی کابو پانے ہی کوشش کی گئی حالانکہ کچھ دیر بعد ہی باب مشکل پان سے دس میٹ کے اندر ہی آگ پر کابو پالیا گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا اور پھر وہاں پر جو فائر اسٹنگویشلز لگے رہتے ہیں کیا ان کی مدد لی گئی یا فائر بریگیٹ کو سوچت کیا گیا تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی کیونکہ یہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بریجیش جیسے ہی آگ لگی وہاں پر پوری بھگدر وہاں پر ہر کم مچ گیا جب آگ لگنے کے بعد کیونکہ پہلے جو پیٹرول پمپ جو مشین تھی مشین کا جو پائپ تھا وہ اس کی وجہ سے مشین اکھڑ گئی وہاں سے ٹوٹ گئی اور جو پیٹرول ہے وہ پہرے کی طرح اوپر نکرنے لگا تتکال جو وہاں پر پیٹرول پمپ کے کرنچاری تھے انہوں نے فائر اسٹنگویشلز جو وہاں پر رکھے ہوئے تو اس کا استعمال کیا جیسے ہی جب آگ لگی اس کے بعد تو اس کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی فائر براگ کی فائر ٹینڈر کو بھی انفارم کر دیا گیا تھا جیسے ہی آگ لگی اس کے کچھ دیر بعد ہی جو فائر کی گاڑیا ہے وہ وہاں موقع پہ پہنچ گیا اور آگ کو بجھا لیا گیا لیکن سب سے اس پورے معاملے میں حیرانی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر راحت کی بات یہ تھی کہ آگ بڑی نہیں آگ کو بڑھنے سے پہلے ہی روک لیا گیا نہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو پورا علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑا ایک حاستہ ہو سکتا کیونکہ تمام گاڑیاں وہاں پہ تھی پیٹرول پمپ وہاں پہ تھا کافی باری محاصرہ میں پیٹرول بھی وہاں پر موجود تھا پھر راحت کی حاستہ بڑا ہو سکتا تھا لیکن اس کے پہلے اس پر قابو پا لیا گیا چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے بریجی شاپ کا تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی کا ایک پیٹرول پمپ جو اچانک آگ کی لپتیں وہاں پر نکلنے لگی وسند کنجھ علاقے کا یہ پیٹرول پمپ گاڑی میں پیٹرول بھرا جا رہا تھا پیٹرول پمپ کا جو کرمچاری ہے یعنی جو اٹینڈنٹ ہے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے بعد تیل ڈالنے والا جو نوڈل ہوتا اس کو گلتی سے گاڑی میں ہی بھول گیا پیسے چکا کر جیسے ہی کار کی ڈرائیور نے گاڑی کو آگے بڑھایا پمپ کا پکسا جو ہوتا ہے مشین جو ہوتی ہے وہی اکھڑ کر باہر نکل گئی اور اس میں سے پیٹرول بہنے لگا اس کے بعد اچانک آس پاس آگ پھیل گئی جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو تھی وہ تیزی سے نکل گئی وہ حادثے کی چپیٹ میں آنے سے بچ گئی لیکن ایک کرمچاری وہاں سے گزر رہا تھا جو تصویروں میں دیکھ بھی رہا ہے آپ کو وہ اس آگ میں جھلس گیا لیکن وقت رہتے ستھیتی کو سنبھالا گیا ورنہ یہ حادثہ بہت بڑا ہو سکتا تھا کیونکہ بہت سی اور گاڑیاں وہاں پیٹرول پمپ پر موجود تھیں یہ آپ دیکھئے مشین اکھڑ کر باہر آگئی اور پھر اس میں سے تیل بہنے لگا